ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیٹ یا آنٹھ کے اندر گھاو یا السر کی سمسیاں یدی ہو گئی ہے تو اسے جلدی ٹھیک کرنے کا جلدی صحیح کرنے کا سب سے اچھا گھرے لو یا دیسی اپچار یا علاج کے اپائے کیا ہوتے ہیں دوستو پیٹ میں السر ہونے کی سمسیاں ایچ پائی لوری بیکٹیریا کے انفیکشن کے دوارہ کی جاتی ہے زیادہ تر اور اس کے علاوہ بھی کئی کارن پیٹ میں السر یا گھاو کر سکتے ہیں جیسے دوائیوں کا ادھک سیون کرنا شراب کا ادھک سیون کرنا آنسک تناو اس کے علاوہ ادھک تیلیے اور میرچ مرسالے دار بھوجن کا سیون کرنے سے بھی پیٹ یا آنٹھ میں السر یا گھاو ہونے کی سمسیاں پیدا ہو سکتی ہے دوستو ایک بار جب آپ کو پیٹ یا ماشے کے اندر یا آنٹھ میں السر یا گھاو کی سمسیاں پیدا ہو جائے تو ایسے میں آپ کو کچھ وشیش لکشن دکھائی دینے لگتے ہیں جیسے کی خون کی الٹی ہونا السر کی سمسیاں کے اندر ادھ پچہ بھوجن جو ہے وہ الٹی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے جی مچلانا الٹی ہونا اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو پیٹ یا آنٹھ میں گھاو یا السر کی سمسیاں ہوتی ہے ان کو کالے رنگ کا مل آ سکتا ہے جو کی مل کے اندر کھون ہونے کی نشانی ہوتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہونا السر کے گھاو میں سے کھون بہتے رہنے سے انیمیا کی سمسیاں ہو جانا وجن کا گرنے لگنا یعنی وجن میں کمی ہونے لگنا دوستو یہ وہ سبھی لکشن ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی کئی لکشن ہوتے ہیں جو کی پیٹ میں گھاو یا آنٹھ میں گھاو ہونے پر آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں ایسے میں آپ کو چاہیئے سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے دوا لیں ضروری دوا لیں اور ایسے اپائے گھرے لو طریقے یا دیسی علاج اپنائیں جو کی السر کی سمسیاں کو تیجی سے یا بہت جلدی ٹھیک کرنے میں سکشم ہوں تو یدی آپ کو پیٹ یا آنٹھ میں السر یا گھاو کی سمسیاں ہو گئی ہے اور آپ جلدی ٹھیک کرنے کے لیے گھرے لو پائے اپنانا چاہتے ہیں تو صبح سب سے پہلے دو چمر شہد کا خالی پیٹ سیون کریں ہید پیٹ میں یا آنٹھ میں السر کے علاج کے لیے بہت ہی فائدے مند مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری گن پائے جاتے ہیں جو ہی السر کے بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں اور السر کی سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ہری پتہ گوبی کے رس میں بھی بہت ہی شکتی شالی السر کو ختم کرنے والے گن پائے جاتے ہیں اس لیے روجانہ پتہ گوبی کا سلاد یا جوس کے روپ میں آپ سیون کریں اس سے آپ کو السر جلدی ٹھیک کرنے میں کافی مدد ملے گی تو السر آپ کے پیٹ میں ہو یا آنٹ میں اسے تیجری سے ٹھیک کرنے کا ایک سب سے اچھا پراکرتی کو پائی یہ ہوتا ہے کہ آپ روجانہ صبح خالی پیٹ ایلو ویرا کے جوس کا سیون کریں اس سے السر کے گھاو کو بھرنے میں کافی مدد ملتی ہے اور آپ کا السر تیجری سے ٹھیک ہو جاتا ہے ایلو ویرا جوس کا آپ سیون کر سکتے ہیں جو کیا پتنجلی آئروید کا ایلو ویرا جوس آپ خرید کر استعمال میں لاسکتے ہیں ایٹ میں السر کی سمسیا سے آپ پریشان ہیں اور اسے تیجی سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا پراکرتی گھریلو اپائے ہوتا ہے آپ دو گلاس پانی کے اندر دو چمچ میتھی دانے کے ڈالیے اس پانی کو تب تک اوبالیے جب تک پانی کی ماترہ ایک گلاس نہ رہ جائے اور انت میں اسے چھان کر اس میں ایک چمچ شہد کا ملا کر اس پانی کو ایک ایک گلاس کی ماترہ میں صبح اور شام اس کا سیون کریں آپ کا السر کافی تیجی سے ٹھیک ہونے لگے گا دوستو پیٹ میں السر کی سمسیا کو جلدی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو روجانہ جب بھی موقع ملے دہی کا سیون کرنا چاہیے بینا نمک کا ہو دہی بینا میٹھے کا ہو تو دہی کا سیون کرنے سے آپ کے پیٹ میں اچھے بیکٹیریا جاتے ہیں جو کی السر کے برے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور السر کے قارن ہونے والی درد سوجن جلن کو کم کرنے میں بھی دہی اہم بھومی کا نباتا ہے دوستو پیٹ میں السر کی سمسیا ہو تو سادھارن چائے یا کافی پینے سے اچھا ہوتے گرین ٹی کا آپ سیون کریں یا کیمومائل ٹی کا سیون کیا جائے یہ ہے چائے آپ کسی بھی اچھے سوپر مارکٹ سے آسانی سے خرید سکتے ہیں سیپرکار فروٹس کی بات کی جائے تو کچھا کیلہ اور سیب کھانے سے السر کے قارن جو گھاب بنے ہوئے ہیں آپ کے آنٹھ کے اندر آپ کے اماشے کے اندر وہے تیجی سے بھڑنے لگتے ہیں اس لئے روجانہ کچھا کیلہ اور سیب کا آپ سیون کریں ایسا کرنے سے آپ کی السر کی سمسیاں بہت تیجی سے ٹھیک ہوگی تو دوستو یہ وہ گھریلو اپائے تھے بیسٹ گھریلو اپائے جو کی آپ اپنا کر اپنی السر کی سمسیاں کو کافی تیجی سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور السر کی درد جلن اور سوجن سے جلدی چھٹکارہ پاسکتے ہیں السر کی سمسیاں کے بارے میں ہمارے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیئے گئے ہیں آپ دوسرے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد